موسیقی راہول کاندری جب رائے برینی لوگ سبح سے پاریوارک وراثت بچانے کے لیے دوہزار چوبیس میں وہ میدان میں اترے تو زمینی اس طر پر لوگوں سے ملنے لگے چنانوی سبح سے لوٹتے وقت لالگنج علاقے میں ایک سیلون کی دکان پر گئے جس کی چرچہ آج ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے اس رپورٹ میں دیکھئے لوگ سبح چنانو کے دوران رائے برینی سیٹ سے کانگریس کی وراثت سنبھالنے کے لیے راہول کاندی میدان میں اترے پھر سونیا کاندی راجستان سے راجیہ سبح پہنچ گئی پھر کہا جانے لگا کہ ریزلٹ کیا ہوگا اور کیا راہول کاندی یہاں سے جیت پائیں گے اسی کڑی میں راہول کاندی نے پرچار کے دوران ایک سیلون پر اپنی دہاڑی اور بال کٹوائے اور جب راہول کاندی بال راہول کاندی نے بال کٹوائے تو سیلون پوری دنیا میں پاپلر ہو گیا سوشل میڈیا پر نائی ٹرینڈ کرنے لگا جبکہ نائی اپنے علاقے میں چرچہ کا وشہ بن گیا مائی کی اس گھٹنا کے بعد اب راہول کاندی نے نائی میتھون کو ایک خاص تحفہ بھیجا جس کے بعد نائی پھر سے چرچاؤ میں آ گیا پہلے ہم آپ کو یہ پرانا ویڈیو دکھاتے ہیں پھر راہول کاندی نے کیا گفت بھیجا ہے اس کے بارے میں بتائیں گے یہ ساری سٹائلز کٹتے ہو جی جی ساری آج کل یہ ہی سب چلے اور یہاں پہ آکے گہتے ہیں مجھے ایسا چاہیے اور آپ کے بال کون کٹتے ہیں ہمارے جو کام کرتے ہیں سار اور اپنے کام کی بارے میں بتاو کتنے گھنٹے کرتے ہو کتنا پیسہ بنتا ہے بن جاتا ہے چھار پانچ سنو پہ صبح ساتھ دجے سے رات کو ساڑھے آڑ بجے تک اور کیسے چکے سار جی داؤں میں سرینی میں سکھ رہے تھے ہمارے بڑے بھائی پچھا وہ بھی یہی کٹتے ہیں ہاں وہ بھی کٹتے ہیں پھر آپ بمبائی گئے کسی سالون میں کام کیا ہے ہاں سالون میں سار جی نوکری کر رہے تھے وہ کیسا لگا سار جی ٹھیک تھا ادھر گاؤں میں ادھر جیادہ سہی تھا اور کتنے سال چکر رہے ہو سار جی دوہزار پچھے سے کر رہے تھے دکان کرائی کیا ہے کتنا دیتے ہو کرا پندرہ سار کتنے لوگ کٹتے ہیں سار جی تین لوگ کٹتے ہیں آپ کا کیا کچھ لیتے ہیں بہنگ میں پیوین ہے ہی پانیوں نہیں دینا آپ نے وہیس ویڈیو دیکھا جس میں وہ آگ لگا دیتا ہے بال پر وہ کیا ہو رہا ہے ایرے ڈراما کرتے ہیں سار جی اس میں کچھ نہیں آپ ہم لوگ ایک دو آتے ہیں کلائنڈ بولتے کرو تو ہم کو کچھ پتے ہیں کہ جل جائے گا جل جائے گا تو پھر گھر بڑھ جائے گی پھر جو فیشن بنتا ہے کیسے بنتے ہیں سار جی سب ہیرو لوگ یہ بناتے ہیں ہاں سب کرکٹر لوگ کٹا لیتے ہیں تو ایدھر دوگ دیکھتے ہیں کہ سب مجھے چاہیے ہاں ایسا چاہیے سار جی ہم لوگ پریسان ہو جاتے ہیں نئے نئے کٹنگ ہوئے گا آپ کچھ اور کام کرنا چاہتے تھے یا یہی تھی چھوڑ سار سار جی ہم پڑے نیکھے تو پیر ہی کام کرنے تھے میں نے بھاریت جوڑوں یادرہ کی تھی تو گاڑی بہت لنبی ہو گئی تھی ہاں سار جی وہ دیکھے تھے ہم لوگ ٹیلہ کتنے لوگ میں بال کاٹھے دن میں تس بارہ پندہ سنڈے دن زیادہ ہو جاتا ہے بیس پہ چیس ہو جاتا ہے ہماری مہا لکشمی یوزنا کا نام سنا ہے جی سار جی گریبوں کے بینک اکاون میں ایک لاک روپے جی سار جی مائلہوں کے آپ کب تک پڑھائی کیا سار جی پانچ پیتا کیوں چھوڑ دی پیسے روپے کے تھوڑا دکت تھی چار بھائی تھے بھائی کیا کرتے ہیں اب بھائی سے اپنا کام کر رہے ہیں ایک سائلون میں ایک لوگ بمبی میں نوکری کر رہے ہیں گاؤں میں ایک لوگ پڑھائی کر رہے ہیں تو ریبریلی کے وکاس کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہو سکتے ہیں روزگار سار جی اور کچھ ہی اگنی ویر بند ہونا چیز اگنی ویر کو تو بند کر رہے ہیں تو دیکھ لیا آپ نے چنام کے دوران کیا ہوا تھا اور اب جیت کے تین مہینے بعد راہل گاندی نے مدھن کو گفت ویجا اور پھر سے چرچہ شروع ہو گئی چرچہ اس بات کی بھی ہونی چاہیے کہ راہل گاندی تین مہینے بعد بھی اتنے ویست سیڈیول میں بھی اس نائی کا دھنیاواد کرنا نہیں بھولے جانکاری دیتے چلیں گے رائے بریلی کے لالگنج علاقے کے برجیندر نگر محلے میں راہل گاندی نے دھاڑی بنوائی تھی اور جو سیلون کی دکان پر دھاڑی ٹرم کروائی اس دکاندار کا نام مدھن ہے اسی مدھن کے پاس کانگریس پارٹی کے کارے کرتا ایک بڑا توفہ لے کر پہنچے ستھانی سانسد اور سانسد مینیتہ پرتیپکش کی طرف سے گفت کے طور پر ایک شیمپو چیئر دو ہیئر کٹنگ چیئر اور ایک انوائٹر بیٹری دیا گیا سانسد کی طرف سے ایسا توفہ پا کر مدھن کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا اب اس کو ہم تھوڑا اس کو ریپیر کروا دیں گے تھوڑا بہت جی ایدھر ہی پر رہے گے اس کو ایدھر ہی دکھیں گے پاہے گے آپ کا من نہیں ہے اس کو اٹھا لے گا نہیں نہیں ہمارا من ہے ہماری آتوا بھی لے کرتی اٹھا لیں سر جی سر جی اس دن آئے تھے بان کٹانے تو لائٹ چلی گئی نیوٹر بھی نیتا فورا اگرمی بہت تھی سر جی اسے دیکھ کے لئے ہمارے گرمی بہت ہے ہمارا دکھانے دیکھنے لائٹ وائٹ نہیں سی لیوٹ کیا بلنا چاہو بھی ان کے لئے ہمارے لئے بہت ہمارے لئے لگان ہو جائے ہم اتنی مہنگ کے چیئر نہیں لیتا کیسا فیل ہو رہا ہے آج پہلی بار یہ چیئر پہ بیٹھے پہلے کسٹمر ہے یہ بہت بہت بجا آ رہا ہے اسی چیئر پہ دوارے پرس ٹائم بہت 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 تھی تو دیکھ لیا آپ نے کیسے سامان پا کر میتھن فولے نہیں سما رہے ویڈیو میں میتھن کہہ رہے ہیں کہ راحل گاندھی جیسے دیش کے اتنے بڑے نیتا نے میرے سیلون میں تہاڑی بنوائی اور بال کٹوایا میرے لئے یہی بہت بڑی بات تھی میں نے تو یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ اپنی زندگی میں راہل گاندی کی داڑی اور بال کاٹنے کا موقع ملے گا راہل گاندی کی طرف سے بھیجے گئے گفت سے بہت خوشی ہو رہی ہے میں ان کا آبھار وقت کرتا ہوں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے راہل گاندی کا گفت پا کر سیلون والا بھی خوش ہو گیا اور یہ سیلون بھی دیش بھر میں پاپلر ہو گیا تو راہل گاندی نے جس طریقے سے اتنے ویست سیڈیول میں تین مہینے بعد اس نائی کے لیے میتھون کے لیے جو تحفہ بھیجوایا ہے اس پر آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ کر ہمیں ضرور بتائیں نمشکار یہ ساری سٹائلز کرتے ہو جی جی اور یہاں پہ آکے گہتے ہیں مجھے ایسا چاہیے اور آپ کے بالکون کرتے ہیں ہمارے جو کام کرتے ہیں اور اپنے کام کی بارے میں بطاو کتنے گھنٹے کرتے ہو کتنا پیسہ بنتا ہے بن جاتا ہے چھ پانس ان پر ہے سبھے ساتھ دجے سے آرات کو ساڑے آدھ بڑی تک اور کیسے چھکے سارجی گاؤں میں سرینی میں سکھ رہے تھے پی ممبائی گئے کس نے کس نے چھتا ہے ہمارے بڑے بھائی اچھا وہ بھی یہی کرتے ہیں ہاں وہ بھی کرتے تھے پیر آپ بمبائی گئے کسی سالون میں کام کیا ہے ہاں سالون میں نوکری کر رہے تھے وہ کیسا لگا سارجی ٹھیک تھا ادھر گاؤں میں ادھر جیادہ ساہی تھے اچھا اور کتنے سال چھتا رہے ہو سارجی دوہزار بھائی سے سکھا اچھا دکان کیرائی کی ہے ہاں سار کتنا دیتے ہو کتنا دیتے ہو کتنا دیتے ہو کتنا دیتے ہو پندرہ سال اور کتنے لوگ کام کرتے ہیں سارجی تین لوگ کام کرتے ہیں پاپا کیا ساتھ لیتے ہیں مہنگ میں پیوین ہے پانیوں نہیں دینا آپ نے وہیس ویڈیو دیکھا جس میں وہ آگ لگا دیتا ہے بال کے وہ کیا ہو رہا ہے دراما کرتے ہیں سارجی اس میں کچھ نہیں ہے پھر ہم لوگ دو آتے ہیں کلائنگ بولتے کرو تو ہم کو کچھ پتہ ہی کہ آگا جل جائے گا جل جائے گا تو پھر گڑ بڑ ہو جائے گی پھر ہی جو فیشن بنتا ہے کیسے بنتا ہے سارجی سب ہیرو لوگ سب کٹھا لیتے ہیں یہ بناتے ہیں سب کٹھا لیتے ہیں ہماری مہا لکشمی یوجنا کنا ہے گریبوں کے بینک آکون پہ ایک لاکھ روپے سال کے مہیلا ہو پہ آپ کب تک پڑھائی کیا سارجی پانچ فیتا کیوں چھوڑ دی پیس روپے کے تھوڑا دکت تھی چار بھائی تھے بھائی کیا گرتے اب بھائی سے ہی اپنا کام کر رہے ہیں ہی سالون میں ایک لوگ بھائی میں نوکری کر رہے ہیں گاؤں میں ایک لوگ پڑھائی کر رہے ہیں تو ریبریلی کے وکات کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہو سکتے ہیں روزگار سارجی اور کچھ ہی جو اگنیویر اگنیویر بند ہونا چیز اگنیویر کو تو بند کر رہے ہیں ہماری سارکار آئے گی تو اس کو تکھتا بگت دیں بچے لوگ مینات کرتے سارجی اور آپ دو تاریکے اگنیویر کے کافی خلاف ہے نا یوپی اور بمبائی میں آپ کو کیا فرق لگا ادھر پیسہ کام تھے ادھر چلے گئے تھے تچھی لگی بمبائی ابھی تو نہیں سبی پہلے تچھی لگ رہی ایرے ادھر سارجی اب اس کو ہم تھوڑا اس کو ریپیر کروا دیں گے تھوڑا بہت جیدر ایدھر ہے اس کو ادھر ہی دکھیں گے آپ کا من نہیں ہے اس کو اٹھا لے گا نئے نئے ہمارا من ہے ہماری آدھر بھی لے گیتی ہے داری سار جی اس دن آئے تھے بان کٹانے تو لائٹ چلی گئی نیوٹر بھی نہیں تھا فورا اکتم گرمی بہت تھی سار جی اسے دیکھ کے دیئے گرمی بہت ہے ہمارا دکھان دیکھنے لائٹ وائٹ نہیں سی لیے کیا بلنا چاہو بھی ان کے لیے ہمارے لیے بہت ہمارے لیے بہت ہمارے لیے رغوان ہو جائے ہم اتنی مہنگے چیئر نہیں دیکھتا کیسا فیل ہو رہا ہے آج پہلی بار یہ چیئر پہ بیٹھے پہلے کسٹمر ہے یہ بہت مجھا آ رہا ہے اس چیئر میں دوارے پرس ٹائم لگ بیٹھے ہیں بہت ہی کمپٹیبل فیل ہو رہا ہے